اسلام علیکم خواتین و حضرات میرے بلوپرز ہیں ہی نہیں سب نے دیکھے رمضان میں اتنے ہیں جتنے رمضان میں چلے ہیں اتنے تو شاید بے شمار ہوں گے اتنے ہی چلائی جائیں بس بات یہ کہ انہوں نے بلوپرز میرے سے مراد ہے سینٹرک آفتاب سینٹرک یعنی میری ہماکتیں میرے فمبلز اور سٹمبلز جو ہیں وہ انہیں چاہیے میرے کرن ارجن ہوتا ہے جیسے میرے فمبلز اور سٹمبلز تو وہ شاید ملیں گے نہیں اور میری گزارش ہے بلال صاحب غور سے سن لیجئے کہ ایسی کچھ چیزیں ہوں تو ضرور دکھائیے میری آرڈینس کو بھی دیر پاؤنڈ آف فلیش چاہیے اور انہیں بھی چاہیے تو آجی تیاری ایٹی کدھی تو آٹا بلوپر چامیہ ہی نہیں ہے الحمدللہ اور یہ فیکٹ ہے یہ نہیں کہ میں چلنے ان دیتا ہوں میں تو ہزار دفعہ چاہوں گا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں یہاں جب تک بیٹھا ہوں میرا سارا دھیان یہ میری ڈرائیونگ سیٹ ہے تو آپ کا دھیان سڑک پہ رہنا چاہیے ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر دیکھا تو ایکسیڈنٹ آپ ہوتے ہی اس میں پتہ نہیں ہوا کے گھوڑے پہ ہیں جیسے آپ کا ایک ڈوپر تھا نا جب آپ نے اقابہ کہہ دیا تھا اقابہ میں نے اس کی وقت کہا تھا وہ اروبہ اور اکاشا کا ایسا شاندار مکسچر تھا اقابہ جی سر علی میر کی طرح مبین گبول بھی کہیں اپنی اصل پہچان نہ بھول جائیں اس لیے ہفتے میں ایک دو دن انہیں اصل حالت میں بٹھایا جائے اصل حالت سے مراد اگر تو آپ کی یہ ہے کہ میں انہیں فلانک پہ بٹھایا کروں تو میں نے ہزار دفعہ کھا ہے اور اس معاملے میں اس قدر نالائک باقی ہوئے ہیں موصوف یہ کس کی بات ہو رہی ہے ہمارے کلیگ ہیں ایک فضول سے سٹے بھو بھائی آپ ان کو بات کرنے جی انہوں نے کیا کہا ہے چلیں نادت میں جی چھوڑے ہم بات کریں میں نے کئی دبعہ کہا ہے کہ باہر آوارہ گردی کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں بیٹھیں لیکن ان کے پاس ایسا ایک بنا بنایا بہانہ ہوتا ہے کہ وہ چکے اس وقت شہباز شریف بن رہے ہیں وہ اس وقت چکے کنگ خان بن رہے ہیں یا گلانی بن رہے ہیں سر اتنا ویلہ پھریں یہ بہت ویلہ باہر پھرتے ہیں نون سٹاپ سر علاقے کے کتوں کو بھی کہہ دی کہ تم اپنا یوٹیوب چینل بناو تمہیں پتہ نہیں ہے یوٹیوب چینل سے اتنی کمائی ہوگی یہاں سے اتنے پیسے آئیں گے اور دیکھو اس طرح بات کرو کہ تو ٹریکشن اور طرح کی ہوگی اس طرح سے بات کرو کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایسے کر لیں اخیر سے کتے انہوں پیین دینے پھر واپس ہوں گا سر اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے آپ ہی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا فیورٹ ممکری آرٹسٹ کون ہے میرا آل ٹائم میں نے یہ جو نیا ورزن ہے نا گبول کا یہ کمال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ مبین گبول بہت شاندار ہے اور خود بطور ممکری آرٹسٹ علی میر کا بھی کوئی سانی نہیں ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ادھر پرابلم ہے اسے وہ سکرپٹ نہیں مل رہا ادھر پائی صافتہ لگاؤ ہے یار پلید ارے 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 پناہ درہا کٹرول کیجئے یہ اسی نکم میں بھوپید گبول کی بات ہو رہی ہے جو باہر ہر ایک کو بتاتا پھر رہا ہے یوٹیوب چینل بناو یوٹیوب چینل بناو اپنی مارکٹنگ کمپنی کھولو آپ کے جو گارڈز ہیں ان کو کہہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ آو ٹک ٹاک پہ آنے والے وقتوں میں دیکھنا سنیک وڈیو پہ ایک وڈیو جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیڈر پہ ملتے ہیں بلال اگر آئندہ یہ ٹک ٹاک کی مارکٹنگ کرتے پکڑا گیا نا باہر نہیں نہیں ٹک ٹاک کا جھوٹ کیوں ٹک ٹاک کا تو آج خود بھی نہیں ہے ٹک ٹاک پہ آپ یقین کیجئے تو پھر کہتا کیوں بھرتا ہو اس نے ٹک ٹاک کی بات نہیں ایک دو بندوں کو صرف یوٹیوب کا کہا ہے کہ بیٹے شروع کرو آج جی تو آٹے ڈرائیور تھا نو پتا سی او بن کے پھر رہنے ساتھ آج جی اپنے اپنے چینل نام دے آسف شاہ افیشل آج جی اس میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی بھا پہلی ہے نہیں ہے ویڈیو بسج کرتے نہیں آسف شاہ اگر چاہے آج جی یہ کیسے ہو سکتا کہ اس کی ویڈیو دیکھی نہ جائے آج جی تو آٹے ہی راز فاش کرتا ہے اس مانتے پہنچے ہمیں بہنے ہی ہیں پانج منٹ کھپنا ہے اچھا جی بارال مبین گبول میرا نمبر ون چوئس یہ بات اور اس کے اوپر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں آئی سنگ آن دا کیک اچھا سکرپٹ ہوتا ہے بلکل چھتا ہے اس کے بغیر وہی مبین گبول ہمارا دیکھا بھالا ہم بات کریں سکلز کی تو مبین گبول اور علی میر ان کا ایک ہی لیبل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپروومنٹ مبین نے کی ہے کیونکہ مبین نمبر ون نہیں تھا اب نمبر ون کے اسطان پہ دو آ چکے ہیں لیکن ایڈوانٹیج مبین کی ہے اس کے پاس کانٹنٹ بہت رچ ہوتا ہے سر پہلے کیوں نہیں چلے اب اتھرے تھے تک ایک ہاتے ہونے پہلے بھی چلا تھا بہت اچھا چلا تھا لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب ہم اوور لوڈڈ تھے وہاں پہ بائیس پلیئرز تھے ایسا ہی تو کیسے موقع ملتا ہوں امان اللہ کی موجودگی میں اور یہ اسی دور کی بات ہے جب آپ بھی چپ چاپ ہو کے بیٹھا کرتے تھے یعنی پھکڑوں گڑوں نہیں پھکڑوں گڑوں یہ بات میں بنایا ہے اس وقت تو بولتا بھی نہیں ہوتا تھا بیچارہ انہوں نے پتہ نہیں آنڈیاں کی کی بنایا تھا اس کو اونچی ساری سب نہیں کہتے تھے بابو رانا مائک چپ سب کو مائک چیک کرواتے تھے اس کو مائک چپ کرواتے تھے یہ چپ کر کے بیٹھا رہتا تھا لیکن اس کا پیشنس پی بیک کر رہا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو فیکا گنوایا یہ تھیائٹر میں جاتا تھا لوگ فکڑوں گڑوں کی آوازیں لگاتے تھے ہوئے فکے آجے آجے لیکن آجے دیکھ لو پاشا اللہ قسمت نے پلٹا کھایا ہے اسے بعض لوگوں کی رہلت اس قدر راس آئی ہے ارے 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 کون فوت ہو گیا کوئی فوت نہیں ہوا پھر یہ رہلت کس کی ہوئی رہلت کا مطلب یہ فوت ہونے سے رہلت مینز فلائٹ فلائٹ اچھا فلائٹ وہ جو ہے نا رہلت فرما گئے جی یعنی ان کی روح پرواز کر گی جی 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 اچھا روح نے فلائٹ لے لی ضرور نے فلائٹ کر دی جب بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے جی وہ رہلت ہوتی ہے اب پروفیسر صاحب اس دہ آثوریٹی اسی طرح انتقال انتقال بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ نقل مکا نہیں کرنا یہاں سے انتقال کر گئے مکاں سے لا مکاں چلے گئے وہ ہے فوت ہو جانا وہ ہے انہیں رہلت کیتی پا یہ اتھے ڈھیک پہ ہے وہ کیوں بزر نہیں ہے ڈڈا یہ دے پچھے سی ون تھرٹی راکھ کے لے جانتے سی ون تھرٹی میں ٹینک لاد کے لے جاتے ہیں اس لئے تو کہہ رہے ہیں بولتا ہے کیوں نہیں تم چھپ بیٹھے رہتے ہیں یہ تو جہاں سے بیٹھا ہو جہاں پائلٹ نہ لڑپے آنے کہا کہ وہ قواس ہے میں نہیں جانا ہوں نے کہا میں ٹیرین کھولنے اچھا سر یہ تو ہو گئے نا مبین گبول اور علی میر تو آپ وحید لالہ کو کہاں رہنگے ہیں وحید لالہ is very good تین چار تو اس کے بہترین ہے مثلا خاص طور پر زیا مہید دین کیا بات ہے زیا مہید دین اس کا الٹیمیٹ ہے اس کا حسن نصار بہت شاندار ہے پھر اس کا راشد بہتریف پھر امیتہ بچن قائم علی شاہ جو ریسنٹ ہے قائم علی شاہ نے بھی اتحا کر دی عمران ریاض خان عمران ریاض خان بہت خوبصورت ہے لیکن وہ میری اتنی اچھی ممکری نہیں کرتا وہ نمبر ون علی میر ہے آپ کی ممکری سے یاد ہے کہ ڈمی میوزیم سے آپ تاب اقبال صاحب کیوں نہیں آتے یہی میں ایک بتا رہو نا کہ وہ جو ہمارے ہاں یہ کیا ہے جی نہیں ہے یہاں نہیں بیٹھا وہ ہے تو فضول آدمی وہ یوٹیوب چینل بنوانے کا چھیک ہے جس نے پہلے دن کہا تھا کہ اب آپ میری طرف سے کہہ دیں کہ یہ ہونے والی ہے اور آج تک نظر نہیں آئی بیچارہ جتنے جوگہ ہے لالا لالا اتنا سا وہ چھوٹو سا میں میرا خیال ہے نو دس ماہ کا اس طرح کا ہوتا ہو تو وہ افتاب اقبال بن کے آجاتا ہے ہو سکتا ہے نہیں لیکن پھر بھی وہ گزارہ کر لیتا ہے علی میر بہت ہی اچھی کرتا ہے اور سب سے تھرڈ کلاس جو کر رہا ہے نا وہ بادامی کے شو میں کیا نام ہے اس کا شفاعت ہوئے 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 اس قدر بےہدہ میں سمجھتا ہوں اس کی ممکری ہے اوورال بھی وہ بلکل ایک وہ تیسرے درجے کا ممکری آرٹسٹ ہوتا ہے نا ماں سوائے تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کرتا تھا بلاول کو اور وہ تب تک تھا جب تک اس کے پاس سکرپٹ تھا نکال کر دیکھ لیں وہ ملینز اس کو کیسے ملے سکرپٹ اچھا تھا سکرپٹ نہیں ہوتا ڈائریکشن بھی ہوتی ہے میں نے چند دن پہلے دیکھا بادامی کے شو میں پرجوش کیا ہے وہ اور لمحہ پرجوش بھئی میں حران ہوتا ہوں بادامی پہ میں بڑا حران ہوا کہ وہ ٹالریٹ کیسے کرتا اس طرح کی چیزیں وہ اچھا خاصا بازوک ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں اگر اتنی زور سے آئی ہے افتاب اقبال کی ڈمی تو یا تو کوئی مقامی سا اچھا تھا کوئی آرٹسٹ پیدا کریں جو کرتا ہو جو یا پھر علی میر سے ریکویسٹ کریں کہ جیسے گیسٹ آتے ہیں وزٹنگ پروفیسرز آتے ہیں وہ کر کے دکھائے آپ کو یہ مبین کبول سے میری بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے ہیں تقریباً ڈائٹی فائی پرسنٹ آفتاب اقبال ریڈی ہے پانچ پرسنٹ کا ڈیفرنس ہے ایک آز ہفتے میں آ جائے گے اور وہ چونکہ تیاری بڑی بھرپور کر رہے ہیں کیریکٹر بہت بڑا ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ سب کچھ تو کر لے گا وہ جی ٹیمبر گرام ٹیمبر تو اصل چیز یہ ہے وہ مینرزم تو فالو ہو جاتا ہے ارے 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 جناب ٹیمبر کے معاملے میں لوگ اس کو سپیشنسٹ کہتے ہیں تھوڑا ٹائم دی دی ہے ٹیمبر کے معاملے میں ہے اس میں کوئی شک نہیں جی سکرپٹ کان سے لائے گا بھمبر آنے سے لے گا یا اکاشا سے اسی پہ کیا یاد آگیا جناب کہ توجہ میرے دنیا نو کہنا پرے پرے یا یہ تو ہر چیز یہاں پہ بھی فراغیات کیا سکتا ہے اصل میں بیرا دھیار کسی اور چیز بے اٹکتا ہے کس چیز میں برہ بے جی ہاں سوال ہے کہ ہر اپیسوڈ میں ایک اچھی کتاب ریفر کیا کریں میں نے محسوس کیا ہے کہ یہ بیکار کام ہے کتابہ بڑھنا کتابہ سجیسٹ کرنا کیونکہ پڑھتے تو ہیں نہیں لوگ لیکن کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے بہت تھوڑے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کی بجائے ہم کو اور اچھی ڈاکیمنٹری سجیسٹ کر دیں اچھی فلم اچھا سیزن اچھا ڈاکیو ڈراما کتاب اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے ویری انفورچنٹ کبھی جو لائبریریز میں اتنا رش ہوتا تھا جی باری نہیں آتی تھی کتابوں کے لیے ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی کہ میڈم خدا کے واسطے یہ کتاب اب نیکس ٹائم مجھے دے دیجئے گا مجھے اشد ضرورت ہے اور ٹیبل ڈھونڈنی پڑتی تھی بیٹھنے کے لیے اور آج کال کائدیازن لائبریری وہاں جائیں تو مطلب کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا ہو کا عالم ہوتا ہے یہ امریکن سینٹر میں یو ایس آئی ایس جن دنوں پڑا آباد ہوتا تھا پنڈ راپ سائلنس سب پڑھ رہے ہوتے اور کتابیں وہ ایشو کیا کرتے تھے تو مانگنے جاتے کہ جناب وہ پہلے سے بوکنگ ہے آپ کا پانچوہ نمبر ہے کتابیں ایسے چکے ان کی ترسیل آسان ہوگی ہے ای بوکس آگی ہیں تو اس بنا پر لوگ لائبریری لیکن پڑھتے نہیں ہیں پڑھتے بھی ہیں تو کتاب نہیں پڑھنی اخبار پڑھ لی آرٹیکلز پڑھ لی ہے کتاب کی بات ہی اور ہوتی تھی سر اصد کیفی گجرات کس جگہ سے ہیں یہ اصد کیفی سے پوچھتے ہیں کیوں بھئی گجرات میں تم کس ہے سر میں لاہور سے ہوں نہیں گجرات میں تمہارا جو ہے گجرات میں سر اببو کا گاؤں ہے محمدی پور اور امی ہے جلال پور جٹان شاہ جانی بسیکلی سر سنٹر میں جانا جلال پور جٹان محمدی پور محمدی پور ہے سر اببو وہاں سے ہیں اور امی شاہ جانی سے جلال پر جٹاں کے قریب ہے سر یہ واردات کا جو پرومو اپلوڈ ہوا ہے جی جی بڑی بڑی پذیرائی ملی ہے اسے باشا اللہ باشا اللہ وہ شوٹ اپ کیا ہے اس نے لیکن میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ویورز کا اور اپنی پروڈکشن ٹیم کی بھی تعریف کرتا ہوں بہت اچھا یہ بیگننگ میں یہ بہت شاندار ہے لیکن آگے چل کے میں ایک اور پرامس کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کو ہم اور فائن ٹیون کریں گے ایک اس میں خوبصورت اضافہ ہونے والا ہے جی وہ کیا جی رینیکٹمنٹ کا ابھی فیلال نہیں ہے آگے چل کے انشاءاللہ کیونکہ ساری توجہ انہوں نے گھومنے پھرنے میں سرف کر دی وہ یہاں بیٹھ کر بھی کام ہو سکتا ہے بڑے اچھے حسن انداز میں ہو سکتا ہے جو محنت آپ نے آن دہ سپارٹ جا کے کرنی ہے وہ فوٹیج منگوالے اور ساری توجہ رینیکٹمنٹ پہ دیں پانچ منٹ کی تین منٹ چار منٹ کی دو منٹ کی رینیکٹمنٹ ایسے انیسیسری ڈرامٹائزیشن مجھے نہیں چاہیے لیکن بلا وجہ کے جو شورٹس ہیں جو بلا وجہ کے کاجر چھیلتے ہوئے اور پیچھے جی جی پیاز کا شورٹ ہے پھر ایک دروازے کا شورٹ ہے پھر یہ وہ بڑے محروم قسم کے ڈیریکٹرز ہوتے ہیں یا ڈیو پیز ہوتے ہیں جن کی زندگی میں حسرت ہی رہ جاتی ہے کہ گاجر چھیلنے کا ایک کلوز شورٹ لینا تھی اے ہائے ہائے اس زندگی میں کبھی موقع نہیں ملا چلو ان سٹوریز میں کیونکہ ڈائلاؤگ تو ہوتا نہیں ہے رج کے چھلوا چاہے ٹین ڈیج چاہے گاجریں چاہے کریلیں چھلوا لو سر پروفیسر صاحب آئی خیرنا ہے پروفیسر صاحب قرآن ایک پرسپیکٹیو میں جدید سائنس کو آج کل سٹڈی کر رہے ہیں ان کا مطالعہ مشاہدہ اور یہ بڑی باکمال چیز ہے اوپر سے عربی کے سکولر ہیں چنانچہ پروفیسر صاحب کا جو ڈیجیٹل چینل ہے میں نے پہلے بھی کئی دبا کہہ رکھا ہے اسے زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے پروفیسر لیاکت عظیم اور اس سے آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں اچھے جناب اب وقت ہوا ہے بلوپرز کا ہیپی ووچنگ آپ ایک درجن کے لے لے کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں میں کھانے سی جناب پوری درجن باندران دعوت کیتی سی باندران نے خواب کھا کے کھانے سی آپ کو پتا بنانا باندروں کے لیے کتنا اچھا فود ہوتا ہے تو اس نے باندروں کو بور کر کر کے مارنا سی کے لے آپ کھانے سی انی دیا تو لین کی کیا مچھے نے بلوپرز بھی خراب کر لے یار ایسے بدنصیب ہو تو یار اس کی سیلری میں سے ایپا جی تاری کٹ لو ایک نواز شوشا تھا نواز شروع ہو گیا نواز شروع ہو گیا اندر دیکھ اس میں کسے نا کسے تاونا کٹوٹی کرنی لفظہ تو کٹوٹی بتاؤ تمہیں اگر نہ ہوا تو تم تین سو ڈالر دے گئے میں پانچ سو دوں گا ایمی اپنے آنو بادا جا کر گئے ناکام اس کے فلانے بلال اس کا تیرہ سو کٹ لو تم نے مجھے ایسے کیا پورٹری کیا یہ بندے اس دکھ تو شو چھاٹے گا یار کاما بھی صحیح ہے عزت بھی صحیح لیکن کٹوٹی ہی بہت کئی بندے تھے پنے ہو دے کے کہہ رہے ہیں یہ سارا بلوپرز کے زمرے میں آئے گا جو کبھی نہیں چلیں گے نہیں پوکھلا کی تھوڑی جی تر میں انسولین لا رہے ہیں تر بتا جکل شوکر بھی ہے اور صاحب ہی چڑھے لہا پیا بہت انڈ تے ستر لگا میں پاوڑی نہیں چڑھے جا رہے ہیں جو ڈائیبن جو ڈائیبن جو ڈائیبن جو ڈائیبن کیا ہوتا ہے رہیلہ صاحب آپ کیا ہے جو ڈائیبن یعنی پوری کائنات میں کسی نے جو ڈائیبن کو جو ڈائیبن نہیں کہا ہوگا شکر ہے سایہ آپ منوی زلیل کراتے ہیں گوسمانی 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 کیا ہوتا ہے وہ پہلے بائیڈن کو کچھ کہہ رہا ہے گوسمانی 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 نہیں پہلے مجھے یہ بتاؤ یہ تم نے گوسمانی کیا ہے گوسمانی 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 گوسمانی